بشیر احمد صاحب تھر پارکر سے پوچھتے ہیں کان بہتا ہے گندگی نکلتی ہے اگر وہ کپڑے کو لگتی ہے تو ناپاک ہو جائے گا کپڑا یا نہیں اور کیا اسے وضو پر بھی اثر پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اگر بہتا ہو تو اس میں سے اگر پیپ نکلے یا خون نکلے اور وہ کان کے اس حصے تک پہنچے جس کو غسل میں دونا فرض ہے تو ایسی صورت میں وہاں تک پہنچنے سے اس پیپ اور خون کے پہنچنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ خون اور پیپ اگر کپڑے کو لگے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کپڑے میں یا نہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک درہم کے برابر یا اس سے کم ہے تو پھر تو نماز اس میں ہو جائے گی اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر کان بہتا ہے لیکن اس میں سے پانی نکلتا ہے تو پانی اگر درد کے ساتھ نکلتا ہے تو وہ بھی پیپ کے حکم میں ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اگر وہ پانی اس جگہ تک پہنچے جس کو غسل میں دونا فرض ہوتا ہے اور اگر وہ پانی درد کے ساتھ نہیں نکلتا تو پھر اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بہت بہت شکریہ